تلنگانہ میں نظام قضات کا استقام ضروری ہے اس سلسلے میں بعض قاضی حضرات کی جانب سے نکاہ کے امور کے بجائے خلا اور طلاق پر جو توجہ دی جا رہی ہے اس میں اصلاحات اور تبدیل لانے کے لیے ہمیں خود سے اغدامات کرنے کی بھی ضرورت ہے مولانا بندگی باشا خادری نے کہا کہ قضات اور وغبوٹ کا تعلوب اقتداء سے ہی گہرا ہے کیونکہ قضات کی خدمات کے لیے مورسی قاضیوں کو کافی ارازیات بھی دی گئی تھی اسی وجہ سے اوخاف اور قضات کا معاملہ ایک دوسرے سے مربوط ہے اسے الہیدہ نہیں کیا جا سکتا ہے رکن ریاستی وغبوٹ نے کہا کہ تلنگانہ ریاست کا موڈل نکاہ نامہ اور میرس سیٹیفیگرد دگر ریاستوں کے لیے قابل تخلید ہے جسے دنیا بھر کے سرکردہ ممالک بھی تسلیم کرتے ہیں اس لیے نظام کو خراب کرنے کے بجائے اسے مزید مستحقیم بنانا چاہیے انہوں نے کہا کہ خاضیوں کا تقرور کا محکمہ اخلیتی بہبود سے تعلق رکھتا ہے محکمے کی جانب سے متعلقہ زلہ کلکٹر سے ریپورٹ حاصل کر کے تقرورات کیے جاتے ہیں اسی لیے جب ان کے خلاف کوئی شکایت ہوتی ہے تب بھی زلہ کلکٹر کو چاہیے کہ وہ اس پر ضروری کاروائی کرے اور خاضی حضرات کے تقرورات کے زمان میں انجمن خضات سے بھی حکومت یا متعلقہ زلہ کلکٹر سے مشاہورت کرے تو اس میں بھی مزید بہتری آ سکتی ہے آج حاجہ اس میں خاضیوں کے ساتھ جو میٹنگ تھی کس بنیاد پر رکھی گی تھی دیکھے پہلے تو مجھے کوئی اس میٹنگ کا علم نہیں تھا کیونکہ میں وخبوٹ کی ہمارے ارکان کی میٹنگ کا مقرر کی جاری پوچھنے کے دریافت کرنے کے لیے گیا تو مجھے یہی بتایا گیا کہ بھئی تک بھئی چھے تاریخ کو کریں گے اسیمبلی کے بعد تو میں اسی میں گوشہ تھا کہ جل سے جل میٹنگ وخبوٹ کی ارکان کی رکھا جائے کیونکہ کافی ایجنڈا سپنڈنگ ہے لوگ اپنے کمیٹیوں کو رینیول کرنے کے لیے اور مختلف پرمیشنز کے لیے پروجیکٹس کے لیے ڈیولپمنٹ آف پرپٹیز کے لیے پھرتے جاتے ہیں ان کے ایجنڈا سپنڈنگ ہیں کیونکہ گزشتہ میٹنگ میں بھی 47 ایجنڈا سپنڈنگ دیے گئے تھے اور وہ ایجنڈا جو ہے ابھی اس کو کوئی زیرے غور نہیں آئے تھے تو لہٰذا اب جو ہے ہمارے گنے ایک سی او فلفلج ہے ضرور وہ انچارد ہیں مگر ہمارے دفتر میں موجود ہیں کیونکہ وہ ویجلنس آفیسر کی ایسی ایس سے کام کرنے کی وجہ سے وہ دونوں عدیس ہمالے میں انچارد سی او ہیں تو اسی وجہ سے میں اس میٹنگ کے اس میں گیا اور اس میں آپ کے خزاعت کا ایشو چل رہا تھا کہ وہاں کی ای او کا ان کا اصرار تھا کہ خازی حضرات آئے ہوئے ہیں تو جو ہے ان کی کچھ رائے ہیں اور کچھ تجاویز کے وہ رہ سکتا آپ جب آئے ہیں تو اس میں تھوڑا آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے گلے تو میں اس اس میں جو ہے میٹنگ میں شامل ہوا اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خزاعت کے جو تکالیف ہو رہے ہیں جو خازیوں کو جو وقبورڈ اور خزاعت کے بیٹ میں خازیوں کے بیچ میں جو خلا پیدا ہونے کے چانسز دکھ رہے ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ کچھ مشارویتی طور پر ان کو بلایا گیا تھا شاید میری دیکھیں سب سے پہلے تو ہر مسائل کا حل ہمارے کرنے ہی ہوتا ہے جس کا مسئلہ ہوتا ہے انہی کرنے اس کا حل بھی ہوتا ہے میں صاحب واضح طور پر کہا کہ وقبورڈ کا امور کے منجمنٹ ہو یا خزاعتی امور ہوت یہ سارے چیزیں جو ہے ہمارے اپنے ہیں اور اس کو بہتر اس کی جو بھی بیٹر ایڈمیسٹریشن اور بہتر انتظام کے لیے ہم کو خود کرنا ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے it is a common sense کی بات ہے ہم طے کر لیں کہ اچھی خدمات انجام دیں کام اچھا کریں جو مسائل آپ کے جو غلطیاں ہیں اس کو صدار لیں تو یہ ہمارے اپنے ہی اس میں وہ ہے جیسا جاتے ہیں آج ایک صاحب گھر لیے سوال کرے کہ خازی کا اپائنمنٹ ہوا اپائنمنٹ ہوتے پہلا کیس انہوں خلا کا کرے گولے تو اس قسم کے جو پریکٹس ہے کیونکہ نکے میں فیز کم ملتی اور اس میں اگر کوئی سیٹلمنٹ میں ملتی بلکہ ایک سوال کر دیئے ایسی بات تو نہیں ہے اب ان کی یہ مسئلوں کو کانسلنگ کرنا چاہیے ایسی کو اس کی فیز تیشدہ نہیں ہے خلے کی فیز وغیرہ یہ جو ہے خازی ایکٹ ہے جس میں جو ہے خازی حضرات کو مائنورٹی ویل فیر ڈیپارٹمنٹ اپائنٹ کرتا ہے اور وغبورڈ ایک نوڈل ایجنسی ہے وہ ریکارڈ کیپنگ ہے نوڈل ایجنسی ہے وغبورڈ کی وجہ سے ایک میریج سیٹیفیکٹ ملتا ہے اور آپ کا جو ہے وہ آپ کو ایک جو کتاب دی جاتی ہے دولہ کو اور ایک دولن کو اور ایک سٹیٹ آرکائیف میں رہتی ہے خازی کنے رہتی ہے تو اسی طریقے سے میریج سیٹیفیکٹ لینے کے لیے ہمارے کے لیے کاپی دیتے ہو تو یہ ایک ریکارڈ کیپنگ کام ہو رہا ہے اور ایک نوڈل ایجنسی ہے آپ ایم بیسی میں جائیے ویزے کے لیے میریج وائف پروف دینا ہے میریج سیٹیفیکٹ دینا ہے تیلنگانہ کا میریج سیٹیفیکٹ سسٹم اور آپ کے ایپی سٹیٹ وغبورڈ کا میریج سیٹیفیکٹ سسٹم بہت ہی بہترین سسٹم ہے اچھا سسٹم ہے اس کو ہم اس کی اس سہولت اور اس کے اس چیز کو جو ہے بہت ہی خوبی سے اچھی طور سے روبے عمل لانا اس چیزوں کو اور اس چیز کو خائم و دائم رکھنا اس کے اندر اگر کوئی میٹر سبیڈی سائز کرتے ہیں کوٹ کو اپروچ ہوتے ہیں تو ان کا مسئلہ کیا ہے کس وجہ سے اگریفٹ پارٹی کوٹ کو جاری ہے کیا چیز ہے اس کو ہم کو درست کرنا چاہیے امپرومنٹ لانا چاہیے اور ہم وغبورڈ کی جانب سے جو ہے اس معاملے میں بہتر سے بہتر سی او وغبورڈ نے کہا کہ سینئر کانسل ویدلہ ونکٹر ان کو جو ہے ہم انگیج کرے ہیں تو اچھے سے اچھا کام وغبورڈ کوشش کر رہا ہے کرنے کی آنا ایشو کر رہے ہیں بولے تو دیکھیں وہ نو تو پہلا سیٹیفیکٹ تو خازی چیز ایشو کرتا وہ جو بک ہے وہ بھی ایک میرے سیٹیفیکٹ ہے اس میں جو ہے اس میں تو باز آبتا گواہوں کی دستخد ہے دولا دولن کی دستخد ہے آپ کے میرے سیٹیفیکٹ میں دستخد ہیں تھوڑی رہتے اس کی بریات میں میرے سیٹیفیکٹ ایشو ہوتا تو خازی تو بھائی کامپوٹنٹ ہے بک ایشو کر رہے ہیں انہوں سائن لے رہے ہیں تو وہ خود ایک سیٹیفیکٹ ہے مزید انہوں سیٹیفیکٹ دے رہے ہیں میرے علمیں تو نہیں ہے اسی بات نہیں نہیں خازی صاحب حضرات جو ہے جو بک دے رہے ہیں وہ صحیح اس کے علاوہ بھی جیسا میرے سیٹیفیکٹ جہاں وغبورڈ میں جو ملتا ہے اسی طریقے کے وہ لوگ بھی ایشو کر رہے ہیں وغبورڈ کا نیم ان اسٹائل آف تلنگانہ اسٹیٹ وغبورڈ نیم ان اسٹائل آف آندرپدی اسٹیٹ وغبورڈ وغبورڈ اس کامپوٹنٹ کوئی دوسرا ایشو نہیں کر سکتا تو وہ خازی حضرات بھی ایشو کر رہے ہیں اور خلا کا بھی وہ لوگ سیٹیفیکٹ ایشو کر رہے ہیں وہ اسی اپنی طرف کا تو آپ ایسے ایویڈنس کے ساتھ دیکھئے یہ کمپلین پروف کے ساتھ دینا لاکہ ایسا ہو رہا تو اس میں جو ہے انتظامیاں بہتر کام کریں گا آپ لائیے سیو وغبورڈ کو دیجئے اور سیکریٹری میننٹی ویل فیر بہترین آفیسر ہیں آپ کے احمد ندیم صاحب آدمی جو ہے ہائی کیلبر پرنسپل سیکریٹری رائنگ آفیسر ہیں ان کو دیجئے لے کے جا کے بتائیے ان کو آپ ایویڈنس بولا نا آپ کو ورڈس فلائی رائٹنگ ریمینٹس تو اس کا علاج جو ہے جو خضاہات کے اندر جو ہو رہے ہیں تو چیف خاضی کو جاؤ چیف خاضی نہیں سنے تو ان کی انجومنیں ان کو جاؤ انہوں نہیں سنے تو سیکریٹری میننٹی ویل فیر ایویڈنسٹی کلیکٹر کی ریپورٹ سے جو ہے اپائنمنٹ ہو رہا ہے خاضیوں کا تو دیسٹی کلیکٹر بھی ریپورٹ جب دیتے ہیں تو دیسٹی کلیکٹر جو ریپورٹ جن کو ریکمینڈ کر رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے ایک ویلی کرسپونڈنگلی ریسپانسیبل پارٹیکولر خاضی اس ناٹ بنا فائد ان کی وہ اپنی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتے خالی اگر کوئی ریپورٹ دے دے رہے ہیں تو کرسپونڈنگ رسپانسیبلیٹی آف دی آفیسر ریکمینڈنگ آتھاریٹیز ایچوڈی ایچوڈی یہاں پر اپائنمنٹ کے اندر ڈسٹی کلیکٹر ہو گئے ڈسٹی کلیکٹر ریکمینڈ کرنے کے بعد سیکرٹی مائنرٹی ویل فیر اپائنٹ کر رہے ہیں تو یہ جو ہے اس کو یہ چینل کو آپ کمپلین دیجئے جس کو جو زمرے میں دینا ہے وہی زمرے میں ہم کو اپروچ ہونا ہے اپروچ نہیں ہوں گے تو اس کی صلاح کانسیل گی یہ تو پھر آئیسی شکایت روڈ پر چلتے رہیں گی خاضی خلا کرا دیا خاضی جو ہے وہ بڑھ کے پیسے لے لیے خاضی جو ہے سیٹیفیکٹ ڈیشو کر دیئے بھائی آپ کا سیٹیفیکٹ آپ کو ایم بیسی ہو یا آپ کے گورنمنٹ کے کسی بھی اداروں میں ہو وہ وقبول خلا کے کیسز آتے ہیں آپ ایک ہاربیٹیشن بوٹ کے طور پر چاہ مشاورتی طور پر علماء کرنے بھیجئے کانسیل کے لیے بھیجئے ان کی کانسیلنگ کریے جب تک ان کی کانسیلنگ کر کے زیادہ تر اس ہے اس چیز کو روکی ہے بجائے اس کے کہ بھائی اس چیز کے اندر جو ہے کافی وہ ہو رہا ہے اور یہ کام کو ترجیح دیں گے نہیں اور اور ایک ایک بات وہ بول رہے تھے کہ منڈل وائز ہو جا رہے ہیں فلان آدھائی دیکھئے کتنے شادی خانے بن گئے شادی خانوں کا جس طریقے سے اضافہ ہو رہا شادیوں آبادی کا اضافہ ہو رہا خاندانوں کا اضافہ ہو رہا نکاح کو آسان بناو ہو تو شادی کے اس میں بھی جو ہے خازی بروقت موجود ہونا ہے تو تو وہ نائب خازی کے طور پر ان کے تخررات وہ خائزی حضرات کرنا چاہیے اور نائب خازیوں کو بھی جو ہے دفتری امور میں صدر خازی وغیرہ سہولت دینا چاہیے تاکہ وہ ان کے صدر خازی و محروسی خازی جو ہیں ان سے جڑے رہیں اور وغبورٹ کا تعلق جو ہے خازیوں سے عزل سے ہے کیونکہ وہ خافی جیدہ دیں ان کو دی لئی ہے خزاعت کے زمینے ہیں کہیں وغبورٹ سے کوئی لگتہ لوگ نہیں ہو سکتا خازی کا مگر ڈیپارٹمنٹ آف مینورٹی ویل پھر ان کو اپائل کرتا ہے کامپیٹنٹ اتھاریٹی وہ لوگ ہیں مہنت لگن نفاسد کا حسین مرکز جوہری کرافٹ چس فیل میعار اور اعتماد کی روایت زیورات ایسے کیا آپ کا دلشیت لیں جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرید بنائیں ہم ہر کسن کی ڈیزائن کی جوڑی اور اس پر بھی بناتے ہیں کوئی یوں ہی نہیں بنتا جوہری دنیا بھر کے پاندرہ ہزار سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں جو آپ کے دلوں کو بھائیں اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جوڑی کہیں اور نہ ملے کاری گری کی اسلی مائنے آپ کو جوہری پر تشریف لانے پر ہی پتا چلیں گے ہر 916 hallmark جوڑی پر only 4.9% wastage جوہری